اسرائیل غزہ پر اپنے اندہ دھن بمباری کی وجہ سے بین ورقوامی حمایت کھو رہا ہے صدر بائیڈن جنرل اسیمبلی میں غزہ جنگ بندی کے حق میں بھاری اکسریت سے خرارداد منظور کوپ ٹونٹی ایٹ اجلاس میں فوسل فیول کے بتدریج خاتمے کے معاہدے پر اتفاق وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر اپنے اندہ دھن بمباری کی وجہ سے بین ورقوامی حمایت کھو رہا ہے اور بینجمن نیتن یاہو کو خود کو تبدیل کرنا ہوگا ان کے اس بیان پر اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک نئی دراد آ گئی ہے صدر بائیڈن کے دوہزار چوبیس کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک فنڈ ریزنگ کے دوران اتیہ دہندگان کے سامنے دیئے گئے یہ ریمارکس اسرائیل حماس جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے اب تک دیئے گئے بیانات میں سب سے اہم تھے جو کہ حماس کے ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی حمایت کے موقف کے برعکس ہیں صدر بائیڈن کے بیان پر اسرائیلی فوج اور حماس دونوں کا ردیعمل سامنے آیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اقوام عالم کی بھاری اکثریت نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ دیا یہ ووٹ امریکہ اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تنہائی کو بھی ظاہر کرتا ہے 193 رکن ملکوں میں سے حق میں 153 ووٹ مخالفت میں 10 جبکہ 23 غیر حاضر رہے قرارداد کی مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ آٹھ دیگر ملک شامل تھے اقوام متحدہ کے لیے فلسطین کے مندوب ریاض منصور کی قیادت میں عرب گروپ کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم جنرل اسمبلی کے اس مطالبے پر اسرائیل کی تعمیل نہیں دیکھ لیتے امریکہ کی جانب سے جمعہ کو سلامتی کاؤنسل میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو ویٹو کرنے کے بعد عرب اور اسلامی ملکوں نے 193 رکنی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تاکہ اسی مطالبے کی قرارداد پر ووٹ دیا جائے امریکی وزر خارجہ انٹونی بلنکن نے بدھ کو اے ایف پی کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کے دوران غزہ سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے تحفظ کی ضرورت پر اسرار کرتا رہے گا اے ایف پی اور دیگر بین القوامی میڈیا گروپس نے اکتوبر کے آخر میں بلنکن کو خط لکھا تھا جس میں غزہ میں لڑائی شروع ہونے کے بعد متعدد افراد کی ہلاکت کے بعد صحافیوں کی حفاظت میں مدد کی درخواست کی گئی تھی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ کے مطابق اکتوبر میں اسرائیل اور فلسطینی اسکت پسند گروپ حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 63 صحافی مارے جا چکے ہیں اے ایف پی اور دیگر میڈیا گروپس نے بھی غزہ سے اپنے ملازمین کو نکالنے میں بلنکن کی مدد پر زور دیا آبو ہوا کے سربراہی اجلاس کوپ 28 کے آخری روز فوسل فیول کے بتدریج خاتمے کے معاہدے پر اتفاق کیا گیا کوپ 28 کے سربراہی اجلاسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملکوں نے تیل گیس اور کوئلے کے استعمال سے دوری اختیار کرنے پر اتفاق کیا جو کہ عالمی توانائی کا تقریباً 80 فیصد حصہ ہے مذاکرات کو اوپیک کے تیل پیدا کرنے والے گروپ کے ارکان اور اس کے اتحادیوں خاص طور پر سعودی عرب کی جانب سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بات چیز سے واقف ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے بھی کوپ 28 معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اخراج کو کم کرنے کے موقف کو دہرایا اس سے پہلے کے مساودے کو کئی ملکوں نے فوسل فیول کے فیز آؤٹ کا مطالبہ کرنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی نے جنگ کو روکنے کے لیے روس کو اپنے ملک کا کوئی بھی علاقہ دینے کے خیال کو صاف طور پر مسترد کرتے ہوئے اس تجویز کو پاگل پن کرار دیا زلنسکی منگل کی سے پہر صدر جو بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی ایک نیوز کانفرنس میں ٹیپیٹل ہل کا دورہ کرنے کے بعد قانون سازوں سے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد منظور کرنے کی درخواست کر رہے تھے صدر بائیڈن نے یوکرین پر ماسکوں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے پر زور دینے کے خیال کو بھی مسترد کر دیا یوکرینی صدر واشنگٹن کے دورے کے بعد آج ناروے پہنچے جہاں وہ یوکرین ناردرن سمیٹ میں شرکت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادھی زبران جھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے